سکول طلبہ کی غیر حاضری والدین کی جیب پر ہوگی بھاری اور کھانی پڑے گی ایک ہفتے کے لیے جیل کی ہوا طلبہ کے غیر حاضر ہونے پر والدین کے خلاف کاروائی کی انوکی ترکیب والدین کے خلاف کاروائی کے لیے پنجاب حکومت کا قانون تیار پانچ سو سے دس ہزار روپے تک جرمانہ اور سات دن کی قید کی سزا تجویر جنوبی پنجاب سے تعلیمی پسماندگی کا ہوگا خاتمہ وزیراعلا پنجاب جنوبی پنجاب کے طلبہ کے لیے بڑا تحفہ صراح کی خطے کے لیے آلہ درجہ کی یونیورسٹی بنانے کا اعلان روحی کے باستیوں کو میس پر ہوں گی علاج کی جدید تحولیات طوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے تین ہسپتال بنانے کی نویت سنا دی وزیر صحت نے شہباز شریف اور فاطمہ جنہ ہسپتال کا دورہ بھی کیا نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں انیسکیزیا کا دو سالہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے منظوری دے دی وزیر صحت کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں تائینات یا میرٹ پالیسی کے تحت کرنے کی ہدایت محکمہ صحت کے دعوے ریت کا دھیر ثابت ہوئے نشتر ہسپتال نے مفتد بیات اور ایکسرے سہولت کی ادم پر آہمی طوبائی وزیر صحت کیامت پر لوہقین پھٹ پڑے اُدھر ڈاکٹر یاسمین راشد اور طوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکثر ملک کا ذریع تعمیر دی ایچکیو ہسپتال اور کڈنی سینچر کا دورہ ہسپتال کی تعمیر مکمل کر کے جلد آپریشنل کرنے کی ہدایت میلسی میں بچوں کو ملیں گی جدید تبی سہولیات تی ایچکیو ہسپتال میں اسی بیٹس پر مشتمل چلڈرن وارڈ اور جدید نرسری کا افتتہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جانزے پھچی کہتے ہیں کہ عوام کو بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے ہر دم کوشہ ہیں اُدھر بہاول پر آمد پر عوام کا ہر ممکنہ بہترین سہولیات دینے کا بھی وعدہ کیا کرے کوئی بھرے کوئی دیرہ غازی خان میونسپل کارپوریشن میپکو کی دھائی کروڑ سے زائد کی نادہ ہندہ میپکو کی جانب سے وارٹر سپلائی ٹینکیوں کی بجلی منخطہ شہر میں پانی کی قلت پیدا ہونے کا خطشہ اُدھر کو چرچھا میں چارٹ ایکسٹائل ملز پچیس کروڑ کی نادہ ہندہ زلائی انتظامیہ نے واجبات ادا نہ کرنے والوں پر ملو کو سیل کر دیا اُدھر میپکو کا نادہ ہندہ ہسپتالوں کو بجلی کا متبادل بندوبست کرنے کا مشورہ بہاولپور رنگ روڈ کا سو ملین کا منتوبہ التوا کا شکار مہکمہ ہائیوی نے سو کلومیٹر کے ایڈیشنل رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے فنڈ کی دوبارہ ڈیمانڈ کر دی موٹر وے ہو یا ہائیوے مدد ہوگی آن وے دورانے سفر مدد پرہم کرنے کے لیے ہائیوے کا احسن اقلام نیشنل ہائیویز اور موٹر وے پولیس سیکچر ٹو ملتان میں انڈرویڈ اپلیکیشن جاری کرتی شہباز شریف اسپتال ملتان کے برطرف ملازمین کا احتجاج آج پی ایم اے کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ریجسٹرار آفس میں غیر کانونی تقریبیوں پر احتجاج وکٹوریا ہسپتال بہاولپور کے شعبہ امرجنسی کا سٹاف بھی سرویسز الانسز کم ہونے پر سرافہ احتجاج ملتان میں پاکستان سرائکی فارٹی کا آگاہی کیمپ کا ستر ماروز ادھر سرائکی فانڈیشن رحیم یار خان کا حکومت کے سو روز مکمل ہونے پر احتجاج مظاہرین کا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا مطالبہ گاغن تھلکی قبائلی عوام تبیل سہولیات سے محروم ڈسپنسری پانچ سال سے بند عملہ ناہیت بیات موجود ایم پی اے سردار احمد علی دریشت کا ڈسپنسری کا دورہ سہولیات کی کمی پر اظہار افسوس جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، بہاری اور کوٹ عدد سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا متعدد کو وارننگ جاری پوڈ ایتھارٹی ملاوٹ میں ملوث مافیا کے خلاف سرگرم، ڈی جی، پی اے پے کیپٹن ریٹائیڈ، محمد عثمان کی، رحیم یار خان اور جڈ دو نواہ میں کارواہیاں شہ پروڈکشن یونٹ اور بینل اقوامی پوڈ ریسپرنٹ سیل ادھر خان پور بستی، بکھو خان میں کھوئے اور سرس مرز کا کارخانہ سیل ناکس اور مزرے سہت اشیاء کی بڑی کھیب بھی کبزے میں لے لی خان پور کے نواہی علاقے ظاہر پیر میں انسانیت سوز واقعہ دو افراد سات سالہ ذہنی معذور بچی سے مبینہ زیادتی کے بعد پرار ہو گئے مداثرہ بچی کے والد کا ہمسائے آصف اور پرید پر زیادتی کا الزام ادھرہیم یار خان سے اٹھارہ سالہ لاپتہ نوجوان کی لاش برامت سخی سرور پولیس اور رینجرز کی کارروائی چمن بورڈر کے ذریعے ڈیرہ غازی خان آنے والے بائیس افغانی گرفتہ کر لیے پولیسی مدعیت میں فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ دھرد ادھر بہاول نگر میں ناکس تفتیش پر ایسے چوتھانا منڈی سادک گنش موستر سودستان میں شکار کرنا ہے تو فیض زیادہ کرنی ہوگی عربی شکاریوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری شکار سے قبل ایک لاکھ جالر حکومتی خزانے میں جمع کروانے ہوں گے شرکا سنتے رہے حکومتی نمائندے نیت کے مزے لیتے رہے ملتان پی ایم اے کی تقریب میں صوبائی وزیر صحت کی تقریب ایم پی اے سلیم لابر سیس پر خواب خربوش کے مزے لیتے رہے تحریک انصاف میں سو روزہ مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک کی روحی سے خصوصی قفتگو کہا کہ سب سیکریٹریر کا قیام جنوب پنجاب صوبے کی طرف پہلا قدم ہے صوبائی وزیر طوانائی اور ٹی سی ملتان کی گرین آگاہی باک میں شرک ملتان آرٹس کانسل میں کلین این گرین پنجاب تقریب زلہ کانسل بہاولپور میں بھی تقریب صوبائی وزیر فراغ سمیرلہ چوہدری سمیت جپٹی کمیشنر شعظف سعید اور دیگر افتران کی شرکت شہر کی صفائی مہم میں شامل سینیٹری ورکرز میں اثناء تقریب پاکستان بیولز پارٹی کا اکاون با یوم تاسی ملتان میں بیپلز لورز پورم جنوبی پنجاب کی کیک کٹنے کی تقریب سابق وزرعظم یوسف رضا گرانی کے بیٹے علی حیدر گلانی نے کیک کٹا کمیشنر ملتان ڈویین امران سکندر بلوچ اور آرپیو وسیم سیال کی کھولی کا چہری حوامی مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی ادھر دیتیو بہاولپور امیر تیمور کی پولیس افتران سے ملاقات دفتری اور دیگر معاملات میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا خورت مچھن میں حضرت قواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارک کی دیاریوں کا آغاز دفتری کمیشنر راجنپور نے انتظامات کا جائزہ لیا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کے مزار پر تین سال تک گارٹ کے فرائشتر انجام دینے والے رحیم بخش کی نمازِ اجنازہ آدھا ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل اسسٹنٹ کمیشنر ابباس اور ڈی پی او عمر سلامت سمیت دیگر کی شرکت ایف بی آر ملتان میں صیرت النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس چیف کمیشنر محمد ماجد رضا بودلا سمیت اہم شخصیات کے شرکت ادھر گورنمنٹ فاطمہ جناہ ڈگری کالج خواتین میں سالانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالبات نے سرور ایک آنین کے حضور نظرانہ یقیدت پیش کیا اسلامیہ یونیورسٹی سیول انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کا افتتہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر کیسر مشتاق کی خصوصی شرکت سیول انجینرنگ لاب اور وہاں موضوع ٹیکنالوجی کا معاینہ کیا امریکہ سیائے سینئر کارڈیالوجیز پروفیسر ڈاکٹر منظور تارک کا کارڈک سینٹر بہاولپور کا دورہ سیئیو کارڈک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر بلال احسن قریشی کی جانب سے بریفنگ ڈاکٹر تارک منظور نے کارڈک داکٹرز کو لیکچر دیا نشتر ہسپتال ملتان میں نیورولوجی سیمینار کا اتمام انٹرناشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے ماہرین کی آمد جاپانی پروفیسر ہیروشی مکسودہ کی خصوصی شرکت نواز شریف ذرہ یونیورسٹی ملتان میں بزنس میلا جنوبی پنجاب سمیں دیگر شہروں سے بھی طلبہ کی شرکت رحیم یار خان جمنیزیم میں انٹر تحصیل گرلز اینڈ بوائز بیڈمنٹر ٹورنمنٹ تمام تحصیلوں کے طلبہ کی بھرپور شرکت فانل میٹ رحیم یار خان نے اپنے نام کر لیا مزفرگرڈ پریمیر لیگ کے راؤنڈ میچز اختتام پذیر کواچو فائنلز کا سلسلہ دو دسمبر سے شروع ہوگا ٹورنمنٹ سیکیٹری شاہد صدیق کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں کام شروع کر دیا گیا ہے نئی پیچز بنائی جائیں گی اور خوبصورت نظرانہ سن پہ نازک کی کمزوری رحیم یار خان وکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بہترین میک اپ کرانے کا مقابلہ بیوٹیشنز نے ظلفوں کو مختلف انداز میں سنوارا اور حسن کو چار چاند بھی لگائے موسیقی